موسیقی بکاری مافیا کا مکرو دندہ اللہ کا نام لے کر بندوں سے دھوکا اندھے اور اپاہج کی اداکاری ہیں کرتے پیشور بکاری ہے پورے مداری سو ترہا کے بحیروپ ہیں بھرتے بکاری بچوں پر بھیک منگوانے کے لیے ظلم کی انتہا کرتے ہیں انگاروں اور تیزاب سے جسمیں جلاتے زخم بھی لگاتے ہیں اور بناتے ہیں کچھی بستیوں اور جگیاں بکاریوں کی نرسری ہیں بچوں کو اندھا بننے کی تربیت بھی دی جاتی ہے بکاری عورتیں گود میں لیے جن معصوم بچوں کا واسطہ دیتی ہیں انہیں افیون اور نشاور ادویات دیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر مغوی یہاں کرائے کے ہوتے ہیں بچے ہیں بھیکاری مافیا کا سب سے مؤثر ہتھیار ان کی ہاتھی روتی ہے دو تکار اور مار دھار بچی بری بازار میں لڑتے یہ مرد اور عورت اس بچی کے ماں باپ ہیں دونوں اسے حاصل کرنے کے لیے مرنے مارنے پر تلے ہیں بچی کی محبت میں نہیں اپنی تھیاری کے لیے ابھی یہ مثال کے طور پر اس کا باپ اندھا بن کر مانگ رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے تو چلے گا جو جو پیسہ جو جو دے گا وہ یہ بچہ ہی گھٹھا کرے گا صفاق مافیا اور زیادہ تر بچوں عورتوں زخم خوردہ اور معذوروں سے بھی ایک منگواتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک دو سے تین ہزار روپے ہے بناتا عام بیکاری سے کئی گنا زیادہ تمہیں ادھر سے منڈی موڑ سے یہاں تا کون لے کے آئے لڑکی کس کے ساتھ گاڑی پہ لے کے آئے کوسٹر میں گھٹھی نہیں وہ کوسٹر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرا بھی آتا ہے جو تمہیں پیسے ملتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں آدھے پیسہ میرا پانٹ سو دیتا ہے کبھی کبھی سات سو دیتا ہے میں اس کا بھائی کو دیتا ہوں بھیگ منگوانے اور مانگنے والے گروہوں کے ٹھکانے پوشیدہ نہیں سب جانتے ہیں پولیس اور انتظامیہ والے ان بیروپیوں کی طرح اندے اور گونگے بنے ہوئے ہیں اپنے ہی بچوں کو زخم لگا کر بھیگ منگوانا صفاقی کے ساتھ ایک جرم بھی ہے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کی جانب سے بارہا یہ اعلانات کیے گئے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا لیکن جڑوائی شہروں کی پولیس یہ کرنے سے کاثر ہے کیمرامین نیر عباس کے ساتھ کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد